اسلامی ورلڈ یعنی اسلامی لائف سٹائل کے دوستوں کو پشکتے آج ہم واقعہ جو سنیں گے وہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے غلاب سازشے کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کے سرزننگ میں قیام کیا ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوت علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سے کار کر بہت زغیق کے علاقے سردوم شہر میں رہائے اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کے دین کی طرف بلانے کے ذمہ دارے سونپی سردوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زفعیز تھے یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی وجہے محلق تری گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے اللہ رب العزت نے حضرت نوت علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے پاس رکھنے کا حکم دیا حضرت نوت علیہ السلام اللہ رب العزت نے سردوم، اموریہ اور آس پاس کی دیگر بسیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا آپ علیہ السلام سردوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرق اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیکھر بہت سے برائیوں میں مبتلا تھے وہ مسافروں سے لوٹ مان کرتے راہ چلنے والوں پر پتر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے تھے لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کے بسیوں کے آس پاس سے گزرنا چھوڑ دیا ان میں سے ایک بہت قبی برائی جو ان مردوں میں پائی جاتی تھی وہ تھی مردوں سے جن سے تسکین یہ ایک ایسی بہائیائی تھی جس کا ارتقاب اس قوم سے پہلے کسی نہیں کیا تھا یہ قوم اپنے اس پر کرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی حضرت موت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نم لہجے میں بےہائیائی اور حرام کے کاموں کے ارتقاب پر گزشتہ اپ قوم کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامنے کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم تم اپنے آپ کو انسانیت کے میار سے نیچے کیسے گرا سکتے ہو ہیوانی شہوت نے تمہاری اکلوں پر بردہ ران دیا ہے تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے مردوں سے بطفیلی کا اتقاب کرتے ہو تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے تم جرائن اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمبردار بندے بن کر زندگی گزارو اسی میں تم سک کی بلائی ہے فرمانِ الہی ہے جب انہیں ان کے بائی لوت نے کہا کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے یقینا میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بلکہ تم تو حد سے تجاوز کر چکے ہو سورہ شہرہ اور ہم نے لوت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بہایائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا تم جنسی خواہشات جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم بلکل ہی انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو سورہ اعراف آیت مبر حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہر کس نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بتفیلی کا ارتکاب کرے تم جس شخص کو بھی قومِ لوت والا عمل اور بتفیلی کرتے دیکھو فائل اور مفہول دونوں کو قتل کر دوں حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذابِ الہی کا خوف دلائیا لیکن انہوں نے نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت لوت علیہ السلام کو جھٹا دیا اور کہا آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرہا رہے ہیں وہ بھی لیہائیں ہم پھر بھی اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے فرمانِ الہی ہیں قومِ لوت نے بھی رسولوں کو جھٹلایا سورِ شورا قومِ لوت نے کہا اے لوت اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلاوطن کر دیا جائے گا سورِ شورا بس ان کی قوم کا جواب یہ ہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ سورِ انقبول حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں نصیحت کی لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ کرنے لگے اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی پرمانِ الہی ہے اے میری رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما سورِ انقبود سورِ شورا یہ میرے پرورتگار جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے اہلِ احیال کو نجات دیں حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قومی لوت کو حلاق کرنے کے لئے پرشتے بیجے اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ قومی لوت کو حلاق کرنے سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اصحاب اور پوتے یاقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائیں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قومی لوت کو حلاق کرنے کے لئے پیچا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتہ کی زبانی قومِ لوت کی حلاقت کی خبر سنی تو ہم دردی کا اصحار کرتے ہوئے قومِ لوت کی جانب سے دفاع کی طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے حلاق کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برقسیدہ بندے لوت علیہ السلام بھی موجود ہے فرشتہ نے عرض کیا ہم یہ سب جانتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو حلاق کر دیں سوائے لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کے البتہ لوت علیہ السلام کی بیوی بھی عذابِ الٰہی کا شکار ہوگی فرمانِ الٰہی ہے جب ہمارے بیجے ہوئے فرشتے اسحاب کی خوشخبری لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو حلاق کرنے والے ہیں اور اس لیے یہاں کے رہنے والے ظالم اور گنہگار ہیں ابراہیم نے کہا وہاں تو لوت بھی موجود ہے تم انہیں کیسے حلاق کروگے فرشتوں نے کہا ہم خوب چانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے بلا شبا ہم لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی سورہ انکبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم ہمارے پیچھے ہوئے فرشتوں سے قومِ لوت کے بارے میں بحث کرنے لگے یقیناً ابراہیم بڑے نرم مزاد نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرح چکنے والے تھے سورہ ہو ابراہیم نے کہا اے اللہ کے پیچھے ہوئے فرشتوں تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم کو ان کی طرف پیچھے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکرے نمہ پتر پرسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی حلاقت کے لیے آپ کے رگ کی طرف سے مشان سکھیں بس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں مکال لیا ہے بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک مشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈڑتے ہیں سورہ ساریات قومی لوت کا مہمالوں کے ساتھ برا سلوک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بر کر سدھون پہنچے حضرت لوت علیہ السلام نے ان خوبصورت مہمالوں کو دیکھ کر خبر آ گئے اور اس بات سے ڈڑے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے حضرت لوت علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا انہوں نے آ کر حضرت لوت علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے جنسی خواہشیں پوری کر سکیں آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر پریشتوں نے کہا آپ ہمارے ظاہری صورتوں کو دیکھ کر غبرائے نہیں ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے پریشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو حلاق کرنے کے لئے آئے ہیں تب آپ علیہ السلام کو اتمنان ہو گیا فرمانِ الٰہی ہے پھر جب ہمارے قاسد پریشتے نہایت خوبصورت کب عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوت کے پاس پہنچے تو وہ لوت ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا قاسدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں اور نہ ہی غمزدہ ہوں ہم آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کی عبرت کے لیے نشانی بنا دی ہے جو اکل رکھتے ہیں سورہ انکبوت جب ہمارے پیچے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کھڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا قصیبت کا دن ہے آخر کار لوت علیہ السلام خاموشے سے انہیں اپنے گھر لے آئے لیکن آپ کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی اور لوت کی قوم دورتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے جبکہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے لوت نے بڑے مشتکانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکیسان ہیں لہٰذا تم ان سے نکاح کر لو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوان نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے سورہ ہوت قومی لوت نے جواب دیا اے لوت تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں اور تم ہماری چاہت سے پر خوبی واقف ہو لوت نے کہا کاش کہ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت پاتا یا میں تمہیں سیدھا کر دے تھا میں کسی مضبوط زہاری کی پناہ لے لے تھا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوت علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے کیونکہ وہ ایک مضبوط زہارہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے یعنی عبراہیم علیہ السلام نے انہیں صدوم کی شہر کی طرف اکیلے ہی بیچا تھا ان کا وہاں نہ تو کوئی کمبہ قبیلہ اور خاندان تھا اور بیوی بھی کافرہ تھی حضاب الہی کی آمد سے پہلے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں صدوم سے ہجرت کر گئے آپ علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس میں قومی لوت کے دل ہلا کر رکھ دیئے فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر اسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا پھر ان پر مشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت بنا دیا فرمانِ الٰہی ہے جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مر کر نہ دیکھیں اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے ہم نے لوت کو یہ حکم دیا نہ جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے ہم نے لوت کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی سورہ حجر فرشتہ نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا اے لوت بے شک ہم آپ کے رکھ کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہر کس آپ پر ہاتھ نہیں ڈا سکتے بس آپ اپنے گھر والوں مومینین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مل کر نہ دیکھیں سوائے آپ کی بیوی کے اس لیے اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کا عذاب مقررہ وقت صبح کا ہے کیا صبح بلکل قریب نہیں پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم انہیں اس بستی کو اُلٹ کر رکھ دیا اور ان پر تہ پتہ کنکریلے پتر بڑھ سائے جن میں سے ہر پتر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں ہیں سورہ حود آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل آیال کو نجات فرمائیں سوائے اس بڑیہ لوت کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر باقی تمام لوگ باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کے بارش برسائی پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان سے درائے گئے لوگوں پر برسی بے شک اسی میں عبرت ہے لیکن ان میں سے اکثر روک ایمان لانے والے نہیں تھے سورہ شورہ اور یقیناً لوت نے انہیں ہماری پکڑ سے درائیا تھا مگر انہوں نے اس تن بھی درانے والی بات نے شک کیا اور انہوں نے لوت کے مہمانوں سے برائی کا مطالبہ کیا بس ہم نے ان کی آنکھوں خود بے نور کر دیا اور کہہ دیا تم میرے عذاب اور میرے تنبیح کا مزا چکو اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح صویرے ہی انہیں دائمی ہمیشہ یہ عذاب نے آ گہرا بس تم میرے عذاب اور میرے تنبیح کا مزا چکو سورے کمہ قومِ لوت کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بسنیوں کی جگہ ایک بدبتار جھیل بہرمیت کے نام سے بنا دی جس کے پانی اور اردگرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہیں سمجھدار لوگ قومِ لوت کے انجاب سے سب خاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھی جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائیم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذابِ الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں جن کی وجہ سے قومِ لوت ہلاک ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان جرائیم سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو ان برائیوں میں مبتلہ ہے ان کو ہدایت اتا فرمائے جو قومِ لوت کی ہلاکت کا سبب بنے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی وشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو اور اللہ کی ناراضکی سے بچ سکیں اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کیلئے یہ دعا لازمیں پڑھیں اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں مجھے ایک لمحے کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام عاملات درست فرما دیجئے آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی میں نے لوت علیہ السلام کا واقعہ آپ کے لئے تفصیلی تفصیلی بیان کرنے کی کوشش کی مکمل بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جا سکے بہوالے قرآن اور بہوالے حدیث ویڈیو اگر آپ کے معلومات میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی محبت اور اپنے اپریسییشن کا اصحاد ضرور کیجئے گا آپ کی سجیشنز ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اگر کسی بھی ٹوپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا